اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہیز اسنا خریشی ہائی کائز آپ سب کو ہماری طرف سے اید مبارک رمضان تو ختم ہو چکا ہے بٹر ایسا رمضان بلانگ میں نے رمضان کے لیے افتیاری میں ممو بنائے تھے میرے جو ڈریس کلیکشنز تھے اید کی شاپنگ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم پر آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس میں نے کچھ بھی ایس بار شاپنگ نہیں کی تھی یہ پہلے سے ہی میرے پاس پڑا ہوا تھا لہنگا and this red one یہ اب بھی جی لے کر آگئے تھے اس پر تو میں نے یہ میں نے آم لین میں مانگایا ہوا تھا تو دیکھتے ہیں اس علیہید میں کون سا پہنوں گی پر مجھے لگتا ہے یہ وائٹ والا ہی پہنوں گی so let's see میں اسے آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو this is a پاکستانی سوٹ گائز اسے میں نے ہی سٹیچ کیا ہوا تھا اس ایمی سٹیچ میں آپ کو ریسیو ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں this is a پاکستانی سوٹ اسے میں نے سٹریٹ پینٹ میں اس کا پینٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے and جو بٹنس تھے وہ میں نے ہی لگا لیا تھے میں نے ہی سٹیچ کیا ہوا ہے سٹیچیں کا کوئی بھی ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتی بیکاوز میں میں ایکچلی میں بہت وسیع تھے ایک کون شے ہیں اینی ویڈیزائن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ڈیزائن کچھ اس طرح سا سیکمنس ورک ان نشید ورک ان جاری ورک کے ساتھ ورک ہو چکا ہے یہ پاکستانی سوٹ ہے بہت 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 برکی ٹی ویڈا ورک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ اس طرح کے لٹ کنتلیز لگے ہمیں ہیں نیچے اس طرح کا ڈیزائن ہے ہم پر یہ ویل ہے نیکٹیڈ ویل ہے گائز اور اس بارڈر بارڈر سے ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں تریڈ ورک سے ہو رکھا ہے تو یہی سیمپل ڈرس ہے تو میں یہی پہنوں گے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ فل ہیوی لہنگا ہے ویلویٹ پر زری ورک ہے تو ہم لیٹس سی گائز وہ ہیوی والا ہے اتنا ہیوی مجھے پہنے کا من نہیں ہے لیٹس سی جو بھی میں پہنے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آئیں گے والا ویل ہے ہم برسائز کو اس طرح سے ڈزین کیا ہوا ہے مجھے تو اس ویل کا کلر بہت ہی پیٹی لگتا ہے گائز آئیں گا اس کا وی ہم پر آپ دیکھ سکتے ہو بورڈرز جو لہنگے پر ہے وہ ہی کا بورڈرز لگایا ہوا ہے یعنی ہم پر بلاوز میں نے اسے پرنسس سکرپ میں سٹچ کیا ہوا ہے گائز سٹچنگ تو میں نے بہت تو پہلے ہی کر لیا تھا بات لیکس سی مجھے تو پہنے کا کوئی من نہیں ہے پہنوں گی تو آپ اس آج ضرور شیئر کروں گی فوٹو شیئر کر دیں گی فیس پا کچھ اچھا چپکا کر اگر آپ پر دیکھ سکتے ہو یہ اب بھی جی لے کر آگئے تھے اس والے رمضان کے لیے میرے پاس کچھ بھی میں نے پرچیس نہیں کیا تھا تو انہوں نے یہ والا لہنگا لے کر آگئے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی 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 والا ہے گائز جو برین والا تھا وہ فشکٹ میں آ جائے گا آئیں گے والا خیر میں آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی ورک ہی ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہاں کلر بھی اچھا لگا میرے پاس اس والا کلر کا لہنگا نہیں تھا ہے تھوڑا سا ریڈ ڈیش مارون ٹائپ میں آ جائے گا گائز یہ ریڈ والا نہیں ہے تھوڑا سا ڈارک میں آ جائے گا بہت ہی پریٹی والا کلر ہاں ورک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں and this is the wale wale بھی سیم کلر کی ہی آئے گی یہاں پر اس کا بارڈر ہے انہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلوز پر فل ہی ورک ہے ابھی تک میں نے اسے سٹچ نہیں کیا ہے ابھی دو یا تین دن پہلے ہی لے کر آئے تھے تو میں نے اسے ہی اسے رکھ دیا تھا لیٹس سی بکرید میں پہنیں گے یا نہیں تو شادیوں میں جب مجھے ٹائم ملے گا میں تب اسے سٹچ کر کے پہلوں گا یعنی ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سلپرز بھی نئی ہیں میچنگ سلپرز ہیں پوفیکٹ میچ ہو رہے ہیں تو یہ بھی نئی والے ہی سلپرز ہیں لائزہ بھی تک میں نے اسے یوز نہیں کیا ہوا ہے تو اسے میچ ہو رہے تھے تو میں نے اس رمضان کے لیے ہی رکھ لیا تھا باتے سے میں سٹچ نہیں کر پا ہی کیونکہ کسٹمرز کا آرڈر سی بہت ہے تو یہاں پہ چلیے میں جویلریز کون سے کون سے پہننے والی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ والا میں وائٹ ڈرس پہنوں گی تو یہ والا نیک سٹ آئیں ڈوہ بینگل جو ہیں وہ ہی پہنوں گی یہ والا میں نے انسٹرگرام سٹور سے مانگوایا ہوا تھا آئینے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر برین وائلہ لہنگا پہنوں گی تو اس کے لیے یہ دونوں ہاتھوں کے لیے بینگل سٹ ہے ابھی تک اسے میں نے یوز نہیں کیا ہوا ہے گائز ابھی یہ نیو نیو سٹ ہے یہ والے ہیر ایکسیسریز ہیں اسے میں نے اونلی ون ٹائم ہی یوز کیا ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح کا ہیر ایکسیسریز ہیں بہت ہی پیٹی والے ہیں اور جویلری لہنگا پہنیں گے تو جویلری ہار اور نکس سٹ ضروری ہے تو یہاں پر میں اس طرح کا رانی ہار پہنوں گی اور یہاں پر یہ نیکلیس اور اس طرح کے یہرنگ اور پاسا اور فنگر رنگز یہ والا سٹ میں پہنوں گی اگر پہنوں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیٹس سی گائز اید والے دن تو میں بہت ہی بیزی ہو جاتی ہوں جو بھی پہنوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو اس میں سے جو بھی پسند آتا ہے کامنٹ کرنا آپ کو کون سا لہنگا یا ڈریس پسند آیا ہے جویلری میں آپ کو کون سا جویلری پسند آیا ہے ضرور کامنٹ کر کے بتانا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکر نہیں کیا ہے سو گائز پلیز 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 گائز سبسکرائب می چینل ای شیئر ویو فرنس این فیملی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا میں انسٹرگرام سٹور سے مانگویا ہوا تھا تو میں اس کا ڈریس جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں مانکیہ ڈیویلرز یہاں پر آپ کو فون نمبر بھی آوالیبل ہے اگر آپ چاہو تو انہیں کوائنٹ کر کے لے سکتے ہو پچیس کر سکتے ہو تو وہی سے میں نے اسے مانگویا ہوا تھا 1400 پڑ گیا تھا مجھے شیپنگ چارجرز کے ساتھ تو اگر آپ چاہو تو وہاں سے مانگوا سکتے ہو تو چلیئے اس تیاری کی ٹائم ہو چکا ہے یہاں پر میں مامو کی تیاری کر رہی ہوں اس تیاری کے وقت آپ کو پتا ہے سروٹس اور ساموز سے سب کچھ کھال لیتے ہو تو پیج بھر جاتا ہے تو ہم یہاں پر سنگل سیٹ کا ماموز بنا لوں گی اتنا ہی کافی ہے ہمارے گھر والوں کے لیے تو میں یہاں پر اتنا بنا لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ خیمے کا مکسچر ہے اس میں میں نے پیج خیمہ اور دھنیا تھوڑا سا ادھرک لحسن کا پیسٹ تھوڑا سا سالٹ اس میں تھوڑا سا آئل بھی مکس کر لیں اس اچھے سے مکس کر لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ مائدہ مائدے کا آٹا اس میں میں نے تھوڑا سا نمک وارٹر سے اس میں اچھے سے گون دیا تھا یہ وہی اس کا مائدہ کا آٹا ہے اس میں میں نے کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس کا فولڈنگ میں نے ہاں پر اس طرح سے ارجنت میں ایسے ہی بنا لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے پوری ٹائپ وہ مجھے تھوڑا سا تکلیف ہو دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا زیادہ بنانا پڑ جاتا ہے تو اتنا میں کچھ نہیں کر سکتی ڈیزائنز میں اسی طرح سے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ میرے ڈائیٹ بناتے ہیں اس طرح سے میں نے بھی اسی طرح سے سیکھ لیا ہے یہی ٹیشٹ تو ایک ہی ہوتا ہے ٹیشٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے آپ اسے ہی بنا لینا مموس آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہوں مموس تو میں نے بچپن سے کھایا ہے یہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ڈش ہے یہ والا تو میں اسکپ نہیں کر سکتی آٹھ دن میں ایک بار میں اسے بنائی لیتی ہوں تو آپ کے ساتھ تو شیئر کرنا بنتا ہی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ بھی اس طرح سے بنا کر کھانا ایک بار بہت ہی تیشٹی لگے گا تو چلیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں اسے تیار کر کے رکھ چکی ہوں اب یہاں ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے کوکنگ کے لیے یہاں پر میں نے ایڈلی والے برطن میں اسے ایڈلی والے برطن میں گریس کر کر رکھنا ہے آئل گریس کر کے مموس رکھ دینا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آئل یہاں water میں نے یہاں پر پہلے سے ہی بوائل کرنے رکھ دیا تھا آپ اس طرح سے بوائل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کے پلیٹس ایک ایک کر کے رکھتے جائیں گے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارے تین پلیٹس میں نے اس میں رکھ دیا ہے اب ہم اسے کلوز کر کے 10 اور 15 میٹس کے لیے پکنے دیں گے تو چلیے تب تک ہم یہاں پر جو اس کی چٹنی ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں مموز بنانے کے وقت تو بہت ہی میس ہو جاتا ہے بہت ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پر ریڈ چلی فلیکس جو ہیں وہ یہاں پر اس میں دال لوں گی اگر آپ چاہو تو اس میں چٹنی پیس کر بنا سکتے ہو ریڈ چلی دال کر تھوڑے لسن مرچی پاوڈر چلی پاوڈر تھوڑا سا چلی پاوڈر اسے پیس سکتے ہو بہت ہاں پر تھوڑا ریڈی میڈ ارجنٹ والا بنا رہی ہوں تو یہاں پر اس طرح سے دال رہی ہوں ریڈ چلی فلیکس آئین چلی پاوڈر آئین تھوڑا سا سال دال کر اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہو تو اس طرح کا بھی بنا سکتے ہو نہیں تو اگر اسے پیس کے بنا ہوگے تو لہسن دال کر گارلک دال کر اور اسے پیس ہوگے تو بہت ہی ٹیسٹی والا اس کی چٹنی ریڈی ہوگی آپ دونوں بھی ٹرائے کر کے دیکھ لینا تیش تو وہ بھی اچھا رہے گا اور یہ بھی اچھا رہے گا میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہی تھی تو یہاں پر میں اس طرح سے بنا لیا تھا اگر آپ بھی گھر پر ٹرائے کروگے تو ضرور کمنٹ کر کے بتانا آپ کو کس طرح سے لگا ریسپی تو تو یہاں پر ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہی تھا گائز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سا ہی ویڈیو بنا کر اس میں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے بہت ہی بیزی ہوں میں سٹچنگ میں آرڈرز آ جاتے ہیں گائز تو بیزی میں مجھے کچھ کرنے شوٹ کرنے تو پوزیبل نہیں ہے مجھ سے کتنا ہوا ہوتنا میں آپ کے ساتھ شیوٹ کر لیا ہے آپ پر شیئر بھی کر دیا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو شیئر کرنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور فرنڈز اور فیاملی کے ساتھ بھی شیئر کر دینا اوکے گائز لاب یو سیو سون ہی دی نیکسٹ ویڈیو تب تک لئے اجازہ دے اللہ حافظ بائی موسیقا